سعودی شاہی خاندان سعودی شاہی خاندان کے شہزادے نے یہ ساری باتیں اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر برطان بی اخبار گارڈین کو انٹریو دیتے ہوئے بتائی ہے اس سعودی شہزادے نے یہ بھی بتایا ہے کہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات کے بعد جب شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے خادم الحرمین الشریفین کا اغدا سنبھالا تو سب سے پہلے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے قریبی رفقہ اور ساتھیوں کو اقتدار سے الگ کیا شہزادے کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی صحیح ٹھیک نہیں اور اصل میں حکومت ان کا بیٹا محمد بن سلمان